دوستو اس وقت تکی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو شکر دھون نے کیا بڑا خلاصہ روحید شرما کو لے کر کہی خوش اڑانے والی بات نمسکار دوستو سوگا تھے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹیم انڈیا کے دھاکڑ اوپنر بلے باز شکر دھون نے روحید شرما کو لے کر پریس کونفرنس میں کیا بڑا بیان دیا ہے کیا حیران کر دینے والی بات کئی ہے تو چلیے دوستو اگر آپ بھی روحید شرما کو وشو کا سب سے بہترین بلے باز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو روحید شرما کو سپورٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی گئی اور تینوں ٹیسٹ میچ ٹیم انڈیا نے جیت کر کئی سارے ایتیہاسک ریکارڈز اپنے نام کر لیے ہیں ورلڈ کپ سے ہی ٹیم انڈیا کا پردشن کافی زیادہ بہترین رہا ہے ٹی ٹی سیریز کو بھی اپنے نام کر لیے ہیں دوستو بھارت اور دکشن بانگلہ دیش کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹی سیریز کھیلی جانے والی ہے یہاں ٹی ٹی سیریز ٹیم انڈیا کے نظریہ سے کافی زیادہ مہتوپورن سیریز ہے اور کسی بھی حالت میں ٹیم انڈیا اس پر اپنا ہاتھ جمانا چاہے گی اور اس سیریز پر بھی قبضہ کرنا چاہے گی دوستو ٹیم انڈیا کو بانگلہ دیش کی خلاف پہلا ٹی ٹی مقابلہ تین نومبر کو کھیلنا ہے یہاں مقابلہ دلی کے فیروش شاہ کوٹلا میدان پر کھیلا جائے گا بھارتی سمی نصار یہاں شام سات بجے سے کھیلا جائے گا اور دوسرا ٹی ٹی مقابلہ سات نومبر کو تو وہیں پر دوستو تیسرا ٹی ٹی مقابلہ دس نومبر کو کھیلا جائے گا دوستو بانگلہ دیش کی خلاف ٹی ٹی سیریز کے لیے ٹیم انڈیا میں بہت سارے بدلاؤں کیے گئے ہیں دوستو وہیں پر یوہا کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو یہاں پر دوستو اس ٹی ٹی سیریز میں ویرانٹ کولی کی چھٹی ہوئی ہے جہاں دوستو ان کی جگہ روہید شرما کو کپتان بنایا گیا ہے دوستو خاص طور پر یوہا کھلاڑیوں کو ٹیم انڈیا نے موقع دیا ہے جس میں سنجو سیم سین شیوم دوبے جیسے کھلاڑی بھی موجود ہیں تو وہیں پر دوستو دھونی کے چاہنے والوں کا بھی انتظار ختم ہو چکا ہے دوستو دھونی میدان پر واپسی کب کر رہے ہیں یہاں تو سبھی کو انتظار تھا لیکن دوستو افسوس مہندر سیہ دھونی کو بانگلہ دیش کی خلاف ہونے والے ٹی ٹی سیریز میں موقع نہیں دیا گیا ہے جہاں دوستو آپ نے صحیح سنا دوستو اس فیصلے سے آپ بھی ناراض ہو تو ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائے اب دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے سے پہلے ٹیم انڈیا کے دھاکڑ اوپنر بلے باز شکر دھون نے روہیت شرما کو لے کر بڑا بیان دیا ہے جہاں دوستو شکر دھون نے پریس کومفیرنس میں روہیت شرما کو لے کر کہا کہ روہیت شرما وشو کے سب سے بہترین بلے بازوں میں سے ایک بلے باز ہیں پچھلے دو سالوں میں روہیت شرما نے جس طرح سے پردشن کیا ہے وہاں بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے ایسا پردشن کسی اور بلے باز کو کر پانا بہت ہی زیادہ مشکل بات ہے جہاں دوستو آگے بھی دوستو شکر دھون نے کہا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کی روہیت شرما کو ٹی ٹوینٹی کا کپتان بنایا گیا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویرات کو ہلی سے بہترین کپتانی تو روہیت شرما کرتے ہیں روہیت تم مہان ہو ایسے میں دوستو یہاں پر ٹیم انڈیا کے دھاکڑ اوپنر بلے باز دوستو شکر دھون نے روہیت شرما کے لیے تعریفوں کے پول باندھیے ہیں اور ساتھی میں روہیت شرما کے لیے دل چھولینے والی بات کہہ دی ہے ایسے میں دوستو آپ کیوں پیچھ رہے ہو تو دوستو آپ سبی سے ہمارا ایک سوال ہی کہ شکر دھون نے یہاں تک کی کہہ دیا کہ روہیت شرما ٹی ٹوینٹی میں سب سے بہترین کپتان ہے نہ کی ویرات کھولی تو دوستو آپ سبی سے ہمارا ایک سوال ہی کہ روہیت شرما اور ویرات کھولی میں کون ہے ٹی ٹوینٹی کا سب سے سفل اور بہترین کپتان اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو روحید شرما کے لئے اس کمنٹ باکس میں ہٹمین لکھنا نہ بھولے ساتھی میں دوستو اگر آپ نے ابھی تک روحید شرما کو سپورٹ نہیں کیا تو نیچے جا کر ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو کر دیجئے ایک لائک اور دوستو ساتھی میں دوستو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم ملتے ہیں آپ کو ہماری اگلی اور نیکسٹ ویڈیو میں